اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن وسید وعلا آلہی و صحبیہی و بارک و صلی اللہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن وسیدنا حسن بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نظیر آمد غازی حاضر ہے ناظرین اکرام حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تعلیف اسماء نبی القریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے ایک اس میں مبارک پڑھنے کی سعادت عادت حاصل کر رہا ہوں سیدنا البہاؤ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ہمارے سردار معزز ترین ہستی درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم آپ مجھے اپنی جان کے سوا ہر ایک چیز سے زیادہ محبوب ہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا نہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہیں اپنی جان سے بھی محبوب تر نہ ہو جاؤں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ رب العزت کی قسم اب آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا اے عمر اب تمہاری محبت کامل ہوئی ہے ناظرین اکرام باب الاسلام سندھ کی سرزمین محبتوں کی سرزمین ہے الفتوں کی سرزمین ہے اور اس دھرتی کی خاک میں ایک تاثیر ہے کہ یہاں انکساری اور عجز ہے وہ مزاجوں میں پایا جاتا ہے علامہ اقبال فرمایا کرتے تھے کہ مزاج آسمان سے اترتے ہیں اور میرے لاکس خیال میں ذوق بھی جو ہیں وہی آسمان سے اترتے ہیں اور رب تعالی نے ہر علاقے کے لوگوں کے ازواق کے مطابق وہاں پہ جو ہستیاں ہیں دین اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجی آج ہم جس آفتاب مہران کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں ان کو اللہ تعالی نے ایسی صلاحیتوں سے نوازا تھا یہ عشق مجازی کے نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے عشق حقیقی کی رفتوں تک کیسے پہنچے اور کس طرح انہوں نے پھر کشتہ عشق رسول اور کشتہ عشق الہی یہ کس طرح بن گئے وہ کیا حالات تھے علم لدونی کس طرح حاصل ہوا کیوں نہ ہوتا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی اولاد پاک جو ہو اگر اس کو علم لدونی حاصل ہی ہونا تو پھر کس کو حاصل ہونا تھا اور سندھ کی سرزمین میں جو ایک دلوں میں قلوب میں انقلاب بپا کر دیا اور لوگوں کو عشق الہی اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آشنا کر دیا وہ ہستی آج ان کا ہم ذکر پاک کر رہے ہیں ستروی اٹھاروی صدی میں اور میں یہ ارز کر دوں کہ ایک طرف انکساری عز اپنی کمال پہ ہے اور دوسری طرف وہ مردانِ حرور والی تپش جو ہے وہ حق گوئی کی جو ہے وہ بھی صفت اللہ تعالی نے ان کو بے پناہ عطا کی تھی انگریزوں کا دور شروع ہونا تھا مغلیوں کا زوال تھا اس میں کس طرح لوگوں کی ذہن اور فکر کی عابیاری آپ نے کی ہے لیکن آج مجھے ان کا بہت اچھا لگا کاش مجھے سندھی زبان آتی ہوتی اور میں اس کو آپ کو وہ اسی سندھی زبان میں سناتا ایک ناتیہ غزل ہے ان کی میں ابھی ڈاکٹر نظامی صاحب سے بات کر رہا تھا مجھے تو اس نے ہلا کے رکھ دیا کمال کی یہ ناتیہ غزل ہے جس کا ترجمہ میں اپنے ناظرین کے لیے پیش کر رہا ہوں کہتے ہیں چاند تم اپنی چودہویں رات کی تمام ترتابانیوں کے ساتھ خاتم کتنی بھی کوشش کر لو یہ آسمانی چاند کو مخاطب کر رہے ہیں خاتم کتنی بھی کوشش کیوں نہ کرو میرے محبوب کے جمال کی ایک کرن کو بھی نہیں پہنچ سکتے تم صرف رات کو چمکتے ہو مگر میرا محبوب ہر وقت منور ہے چاند میں نے یہ حقیقت بیان کر دی خاتم خوش ہو یا ناراض ہو ناظرین اکرام ان کے زوق تھا جس طرح حضرت مہینو دین چشتی اجمیری جو تھے ان کا سما کا زوق تھا یہ بھی سما سنتے تھے رمضہ امیر کے ساتھ سنتے تھے اور دوسری طرف حضرت حاشم ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ آپ کو معلوم ہے بہت بڑے صوفی اور بہت بڑے شریعت کے پابند تھے انہوں نے اور بعض صوفیاء جو تھے انہوں نے اس پہ اعتراض بھی کیا حضرت حاشم ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ ان سے ملنے کے لیے تشریف لائے ان کے ہاں اور انہوں نے جلدی سے اپنے جو خادم تھے اور جو قوال تھے انہیں کہا کہ مزامیر سارے چھپا دو کہیں وہ چھپا دیے رکھ دیے تھوڑی دیر بعد جب گفتگو جاری تھی تو مزامیر بجنے لگے خود بخود اور حضرت پریشان ہو کے اٹھے حضرت حاشم ٹھٹوی اٹھے ساتھ والے کمرے میں دیکھا کوئی آدمی نہیں ہے مزامیر ان کے خود بخود بج رہے ہیں جب ایک دفعہ علماء نے بہت زیادہ اس پہ اعتراض کیا سما کے معاملے میں تو آپ نے کہا بھائی ایک بات میں آپ سے پوچھوں اگر کوئی درخت ہو اور وہ درخت جو ہے لگا ہوا ہو اور اس کو پانی صاف میسر نہ آئے تو اگر کسی جوہڑ کا پانی مل جائے جو اتنا شفاف نہ ہو تو اس کو دینا چاہیے تاکہ وہ درخت جو ہے وہ خوشک ہونے سے بچ جائے سب علماء نے کہا جی بلکل چاہیے کہا بس میری مثال بھی یہی سمجھ لہو یہ جو عشق الہی کا پودا میرے اندر ہے کبھی کبھی اس کو ضرور پڑ جاتی ہے جوہڑ کے پانی کی بھی اس لیے میں یہ جو سما ہے وہ سنتا ہوں ناظرین اکرام آج حضرت شاہ عبداللطیف بٹائی رحمت اللہ علیہ بھٹ شاہ آپ کو کیوں کہا جاتا تھا آپ کی شاعری کیا تھی آپ کا پیغامیں عشق الہی کیا تھا توحید کا درست کیا دیا عشق مصطفیٰ کا درست کیا دیا آپ کا زہد تقوی وراء اور جو آپ نے انقلاب ببا کیا اور آج تک سندھ کی سرزمین اس کے قابو میں ہے اللہ کے فضل و کرم سے اور جو جتنی مزی کوشش کر لے سندھ کی سرزمین سے یہ محبت عشق الہی کا پودا اس کو کوئی خوشک نہیں کر سکتا یہ ساری سندھ کی خان کا ہیں جو ہیں اللہ کے فضل و کرم سے یہ وہ زمزمیں ہیں عشق الہی اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر پگارہ کی ہو پیر برچونڈی کے ہو جتنی درگاہیں وہاں سندھ میں ہیں وہ ساری پیر عبدالعامان صاحب کی ہو وغیرہ وغیرہ ساری تو ناظرین اکرام آج شاہ عبداللطیف بٹائی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے گفتگو کرنے کے میری علمی بز میں میرے ساتھ سری کے گفتگو لاہور سٹوڈیو سے ڈاکٹر مہین نظامی صاحب ہیں ان کے ساتھ جناب ڈاکٹر طاہر امیر تنولی اور کراچی سٹوڈیو سے مجھے جوائن کریں ڈاکٹر سید وقاس آشمی صاحب میرے ساتھ ہے آج یہ تینوں اہل علم تینوں ہی ڈاکٹر بہت صاحب مقام لوگ ہیں میں ابتدا کر رہا ہوں ڈاکٹر مہین نظامی صاحب جی ڈاکٹر صاحب آفتاب مہران بڑا اچھا لفظ لگتا ہے جی بہت خوبصورت بہت خوبصورت یعنی اس کی تابانی اور اس کے ذوق کی درخشانی اب تک محسوس ہو رہی ہے دلوں میں کازمی سادات کے خانوادے سے تعلق ہے آباؤ اجداد حجاز مقدس سے حرات میں جو موجودہ افغانستان میں ہے وہاں تشریف لائے تیموریوں کی حکومت امیر تیمور اور ان کی اولاد تو انہوں نے ہمیشہ اس خاندان کو بہت اہمیت دیا اور عزت و اکرام دیا وہاں سے جب زوال ہوا تیموریوں کا تو ایک گھرانہ سندھ میں آ گیا حالہ میں حالہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ کا مزار ہے مخدوم نوح کا ٹھیک ہے یہ مخدوم صاحب جو منسٹر تھے ایک زمان میں امین فہین اور ان کے والد حضرت طالب المولا یہ دونوں عظیم شاعر بھی ہیں سندھی کے اچھا جی ہاں سندھ کا یہ بڑا کمال ہے جی تو سعداد کا یہ گھرانہ جب سندھ میں آیا تو پورے جنوبی ایشیا نے ہمیشہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کی اولاد کو سار آنکھوں پہ بھی بٹھایا اور دل میں بھی جگہ دی سوال اللہ بہت یہاں عزت اور اکرام اس گھرانے کا ہوا ہم اس سے پہلے کئی دفعہ گفتگو کر چکے ہیں کہ بہت پرانے وقتوں میں اہل بیعت کے گھرانے سے ایک نسبت خاص سندھ کو تھی سندھ کی ایک محترمہ زوجہ تھی حضرت امام زین العابدین کی ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس کے بعد ہم کئی دفعہ پروگراموں میں ذکر کرتے ہیں جو بزرگ مدفون ہے نواہ کراچی میں حضرت شاہ عبداللہ غازی رضی اللہ عنہ تو یہ وہ پس منظر ہے کہ سندھ میں بہت ہی زیادہ عربوں کا تعلق بھی رہا کافی سچے سید بھی پائے جاتے بل بلکل ایسا ہی درست فرما رہے ہیں یہ گلانی سید ہے پیر پگارہ جی ہے آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی ہے سید حبیب شاہ اور اس شاہ میں اوپر جا کر تین چار پشتیں اوپر ایک بہت عظیم و شان بزرگ اور سندھی کے بہت بڑے شاعر ہوئے ہیں حضرت شاہ کریم بلڑی والا کے نام سے وہ مشہور اور معروف ہیں وہ آپ کے اجداد تو اس سے اندازہ ہوا کہ خاندان میں علم کی عرفان کی ذوق کی اور شعر کی ایک روایت خاص چلی آ رہی تھی نسبت ویسے بنیادی طور پر تو فاروقی تھے آپ لیکن نقشبندی قادری چشتی سوروردی اور ویسی نسبت بھی آپ کو حاصل حقیقت یہ ہے کہ آپ نے ظاہراً اپنے والد ماجد کے آگ پر قادری سلسلے میں بیعت کی اور ویسی نسبت کا بہت غلبہ رہا زندگی بھر آپ کی شخصیت پر حتیٰ کہ آپ کے جو بہت مربی دوست تھے حضرت مخدوم محمد مہین تھٹھوی انہوں نے آپ کی زندگی میں اچھے مشورے دے کے اور محبت کر کے بہت اہم کردار ادا کیا ہے آپ کے حضرت شاہ لطیب بھٹائی کے ذوق کو دیکھتے ہوئے انہوں نے رسالہ نسبت اویسی لکھا جس میں یہ بتایا کہ اویسی نسبت کی کیا اہمیت ہے اس کا پس منظر کیا ہے اور بڑے بڑے مشایخ کیا ہوئے ہیں اور یہ کتنا مسلم اور اہم شاخ ہے تصوف کی جی ڈاکٹر اپنے تاہر امیت تنولی علامہ نے بھی کچھ کہا ان کے بارے میں علامہ کا ذکر ضرور ہوتا ہے بنتی نہیں ہے بات آگر کہے ہوئے جیسے ڈاک سب نے مڑے پیارے انداز سے پورے پس منظر کو بیان فرمایا ہے ان شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے تصوف کی تعلیمات کو جو لوکل ضروریات تھیں اس کے مطابق ایسے بیان کیا کہ لوگوں کے مزاج کا حصہ بنا دیا اور ہمارے صوفیاء میں ابھی آپ نے مجاز کی بات اٹھائی شاہ عبدال لیتی بیٹائی اس لحاظ سے ایک ممتاز صوفی ہیں جنہوں نے لکھا شاعری ان کا شاہ جوری سالو اگر آپ دیکھیں جو تصوف کے شیولری ہے جس کو فتووت کہتے ہیں اس کو انہوں نے خواتین میں دکھایا یہ ایسا فیچر ہے جو آپ کو بہت کم لوگوں میں نظر آئے گا ہمارے پنجاب کے لوگوں نے زیادہ رانجے زبان مردانگی میں نظر آتا ہے نا اچھا یہاں جو ان کا رسالہ ہے شاہ جو رسالو جو ان کی تصنیف ہے اس کے جو چپٹر ہیں تیس چپٹر ہر چپٹر کو سر کہتے ہیں انہوں نے فلان سر اس میں انہوں نے آٹھ جو خواتین ہیں ان کو بطور ہیرو کے پیش کیا ہے اور جو بڑی خصوصیات ہیں جیسے دیانتداری ہے پاکبازی ہے بہادری ہے وفا ہے اور عورت جو ہے نحوذ باللہ وہ کوئی کم تر درجے کی شہر نہیں ہے اس میں یہ بھی پیلواتا ہے آپ یہ دیکھیں حُبِ بَا الٰی امِن دُنیا کم سَلَاس اَسْسَلَا وَتِّی وَنِّسَا تمہاری دنیا سے میرے لئے تین چیزیں محبوب کی گئی تصوف کی شان فتووت ہے تصوف کی حقیقی مردانگی ہے اس کو انہوں نے عورت کے روپے مجسم کر کے دکھایا ہے اور جو تصوف کا بنیادی کردار ہے یعنی موریلیٹی کو ریفارم کرنا دین پر اس سے کامت دینا اور پھر کائنات کے رموع سے عشنائی اس کے لئے جو ایک کمیٹمنٹ چاہیے جب آپ ان کی شاعری کو پڑھتے ہیں جیسے میں ایک دو اشار پڑھنا چاہوں گا شیخ حضی آتی ہے شیخ حضی کا ترجمہ ہے شمیل نے صرف بٹائی کے لئے سندھی سندھی چاہی بات کمال جو علامہ جڑ گئے جو جڑ گئے علامہ ابھی اور جڑیں گے اور ڈاکٹر طلولی ہو اب وہ کہتے ہیں کچھا گڑا اور میں تنہا برستی گٹا کے گنگور سائے سبحان اللہ فضائے ایسی جیسے دور کوئی شیر بیٹھا ہو اپنا سر اٹھائے سہارہ دے مجھے ہے جوش علفت کمی میری تمنا مینہ آئے بے ہو ہو کے میں دریا میں کھو دوں بلا سے جان جاتی ہے جو آپ کا وسیلہ وہ بھی کچھا ہے یہ بدن کچھے گھڑے پہ بیٹھے ہیں کیونکہ یہ بدن ایک حد کے بعد اس کو سہار نہیں سکتا وہ جو بوجھ اپنے اس پہ ڈالنا ہے وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا اور آگے مشکلات ہیں توفان ہیں باد و بارہ ہیں دریا ہیں تغیان درندے ہیں جیسے سفر ملوک کا سفر میں نظر آتا ہے تو کہتے ہیں اس میں مجھے منزل میں کون چیز لے کے جائے گی سب مجھے میری کمیٹمنٹ لے جائے گی میرا یقین لے جائے گا تو یہ ایک ایسا جذبہ پیدا کرتے ہیں بیٹائی اپنے فالور کے اندر اپنے کاری کے اندر اسی لیے آپ کو سندھ مولانا روم بھی کہا جاتا ہے آگے اکبال سے اپنے بن رہا ہے سندھ مولانا روم اب دو لہجی اب مولانا روم کی بات آگی ایک اور سید زادے کو پکڑیں جراب ڈاک صاحب السلام علیکم ڈاکٹر وقا صاحب والیکم عبداللطیب بٹائی نے کہ والد اگرامی جناب سید حبیب شاہ اور اوپر جیسے نظامی صاحب نے پورا شجرہ شریف بیان کیا کہ حضرت امام موسیٰ قادم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں قادمی سید سید حبیب شاہ رحمت اللہ تعالی کے مطالق مورخ فرماتے کہ کم و بیش یک کے بعد دیگر اچھے دوست اور ایک ولی کامل جن کا نام عبداللطیف تھا ان سے اپنی پریشانی بیان کی کہ اولاد نرینہ کے لیے دعا کرتا ہوں آپ سے گزارش ہے کہ آپ اولاد نرینہ کے لیے دعا کیجئے تو جناب عبداللطیف صاحب نے فرمایا کہ ایسا ہے کہ دعا تو ہم کریں گے اگر تم اپنے ہونے والے بیٹے کا نام میرے نام پر رکھو یعنی عبداللطیف ہی رکھو تو میں کہتا ہوں کہ تمہارے بیٹا ہوگا انشاءاللہ چنانچہ حضرت سید حبیب شاہ نے ان سے وعدہ کر لیا کہ اگر میرے بیٹا ہوگا تو میں آپ کے نام پر اس کا نام رکھوں گا تو چنانچہ انہوں نے دعا کی اور پھر یہ حضرت سید عبداللطیف شاہ بیٹائی رحمت اللہ تعالی کی ولادت ہوئی اور وہ جو عبداللطیف ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ امام بری سرکار جو پنڈی میں مطمون ہے ان کا نام عبداللطیف ہے یہ انہی کے نام پر یہ نام رکھا گیا ہے وہ بھی کازمی سید ہیں وہ وہ بھی کازمی ہیں وہ بھی سید ہیں تو اب یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تو نصبی طور پر عشق مصطفی صلی اللہ سلام سادات کے خاندان غیر عشق مصطفی باٹنے والے یہی لوگ ہیں اور پھر نصبی اعتبارت ہونے کے بعد ہم ان کے والد کو اور اس کے اوپر جو ہاندان چلا رہے ہیں ان سب قوم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے عشق مصطفی صلی اللہ سلام کی دولت کو تخصیم کر رہے ہیں چنانچہ جب شاہ عبدالل لطیب بٹائی رحمت اللہ تعالی کو مدرسے میں بھیجا گیا تو نور محمد صاحب ان سے لفظ علف پڑھا علف پڑھنے کے بعد جو ہے استاد صاحب نے کہ بیٹا بے پڑھو تو فرمایا بس میرا سبق پورا ہو گیا بس علف کے آگے میں سبق نہیں پڑھ لے تو باوجود کوشش کے استاد نور محمد صاحب جو بڑے معروف اور مشہور استاد تھے ان سے علف سے آگے سبق نہیں پڑھا باقی وارک کہتے ہیں آپ کے اوپر تھی اور پھر جب آپ اپنے کہنا چاہیے کہ چرخ عشق و محبت پر چمکنے اور دھمکنے لگے تو پھر آپ نے کچھ فاصلے پر جو ان کا علاقہ ہے حالہ میٹیاری کا تحصیل ہے میٹیاری کی تحصیل ہے حالہ تو وہاں سے کچھ فاطلے پر علاقہ ہے بھٹ عطل میں مٹی کے ایک ٹیلے کو سندھی زبان میں بھٹ کہتے ہیں بھٹ تو اس جگہ پر بیٹھ کر کے آپ وہ رسالہ لکھا کرتے تھے شاہ جو رسالہ جسے ابھی انہوں نے فرمایا شاہ نہیں صحیح بات ہے کہ سندھی زبان سندھی زبان کا ایک حسین و جمیل مرقع ہے اس قدر حسین ہے کہ غیر صاحب آپ نے کہا نا کہ آپ کو سندھی نہیں آتی لیکن اس کے باوجود میں آپ کو یہ گزارش کروں گا کبھی بیٹھ کے کسی سندھی سے کہیں وہ پڑھ گے سنائے واللہ باللہ سندھی سمجھ میں آئے نہ آئے آپ کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے عشق مصطفی صلی اللہ سلم ایسے سرائیت کرنا مجاز سے مجازی محبت ہے اس کی بہت بے پناہ اہمیت اور حیثیت ہے نفسیات انسان میں اخلاقیات انسان میں اکابر صوفیہ میں سے ایک پور مکتب ہے جو اس پروسس سے گزر کے واصل باللہ ہوا ہے یعنی مسنوع سے ہوتے ہوئے سانے تک پہنچ نا بلکل تخلیق سے خالق تک پہنچ اور تخلیق میں بھی خالق کے جلوے نظر آتے ہیں یقینا حضرت شیخ اوہد الدین کرمانی امام احمد غزالی جو حجت الاسلام کے بھائی ہیں جو پوشمند مجذوب تھے جی بلکل اور حضرت شیخ احمد جام جن کے ایک شیر پر وصال ہوا حضرت قطب الدین بختی آر کھاکی کا ہر زمان آج تو بلکل ہی پہران نہیں لے جائے اور حضرت شیخ فخر الدین عراقی حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ حضرت خاجہ غلام فرید یہ سارے وہ حضرات ہیں اور حضرت شاہ حسین سبحان وہ بڑے لوگ ہیں جو اس رستے سے گزر کے حضرت مولانا جامی تو فرماتے ہیں کہ آن باہر حقیقت کار سازی تم عشق سے مو نہ موڑو تجربہ عشق کرو چاہے مجازی ہی کیوں نہ ہو کیونکہ یہ مجازی عشق ہی زینہ ہے حقیقی عشق یہ طلب یہ سوز اس کے بغیر نہیں آئے گا وہ جو عجز نیاز مطلوب ہے اور جو انکسار چاہیے وہ اس کے بغیر ایکسپیرینس میں نہیں آتا ہے دوسرا مجھے یہ ارز کرنا ہے حضرت شعب عطی بھٹائی رحمت اللہ کے حوالے سے کہ ایک مسئلہ تو بڑی شدت سے محسوس ہوتا ہے جب اگر ہم اس قابل ہوتے کہ مطن اصل ان کی زبان میں جس زبان میں وہ ان پر اترا ہے وہ ہم پڑھ سکتے تو دو آتشہ ہوتا حضرت جلال الدین رومی حضرت خاجہ غلام فرید حضرت میاں محمد بخش اور بابا فرید کے دوہے اور کبیر کے دوہے یہ سارے رنگ مل کے ہمیں حضرت شاہ عبداللتی بھٹائی کے کلام میں دکھ رہی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان فراک ہے آپ دیکھ جلال الدین رومی جب تصوف و عرفان کا منظوم انسیکلوپیڈیا لکھ رہے تھے یعنی مسنوی امانوی لکھ رہے تھے تو اس کا آغاز انہوں نے بانسوری کی فریاد سے کیا ہے بشنو از چون حکایت میکونا تو روح انسانی کی جدائی ہے جو اپنے مبدع اصلی سے کٹ کے آواز دوست کو مختار مسعود ورہم نے یہی سبحان اللہ جی بڑا آدمی تھا مجھے جب لوگ پوچھتے تھے نا کہ اس دور میں بڑے آدمی تو میں نے کہ مختار مسعود ہے اور حیات اللہ خان سنبل ہے یقینا ایسے لوگ تھے تو یہ ساری کیفیات اب پھر جو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ موسیقی سے بہت والیانہ رغبت تھی حضرت شاہ بھٹائی کی یہی کیفیت ہمیں دکھائی دیتی سید فروق قادری ہم بھول گیا جی بلکل اس کا دم غنیمت ہے کوئی شک نہیں بڑے لکھے لوگوں میں دردمند دل رکھنے والے ہیں گڑی اختیار خان رحیم یار خان یہ بارڈر پہ ہیں سندھ جی بلکل ان کا بھی بڑا ذوق ہے یہ شاہ عبدالل حضرت یہ جناب جو پٹی ہے ہماری جنوبی پنجاب کی جو ہمسائے ہیں براہ راست سندھ کے ان جر بھی بڑے فیضان ہیں اور بڑی 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 ان کے مزاجوں میں بھی سبغت اللہ ہی نہیں سمال آج ماشاء اللہ اس نے بڑے ترجمہ کی ہے بڑے محنت سے اور ذوق شوق سے کرتے حضرت جلال الدین رومی اور حضرت خاجہ غلام فرید یہ بھی ان کی موسیقی سے وابستگی مسلم ہے جلال الدین رومی ہمیشہ اپنے کلام میں بھی اور ان کی سوانے میں بھی ملتا ہے کہ وہ رباب ایک خاص ساز ہے وہ آپ کا پسندیدہ تھا اور آپ نے رباب بجانے والوں پر شیر بھی لکھے ہیں ابو بکر رباب بھی ایک ہے اور دوشار اور نام بھی آپ کی جاست ساتھ ساتھ آپ کی گفتو چلتی ہے جی اسلام علیکم جی ہادیہ بیٹے بتاؤ اسلام علیکم سلام میں آپ کے پروگرام کی بہت زیادہ تعریف کرنا چاہتی ہوں کہ میں فیسی پی میڈیکل کی سٹوڈنٹ ہوں دعا ضرور کیجے گا میرے لیے بینیفٹ ہے ہم لوگوں کو اہل بیت سے اسلام سے اس قدر جور بھی ہے اس پروگرام میں کہ میں بتا نہیں سکتی لگر ساری یوت یہ دیکھنا شروع کر دیں تو میں نے سمجھتی کہ اسلام کبھی ہمارے ملک سے کبھی ختم ہو یا کبھی بھی یا مطاق اسلام کا کچھ بھی محبت مضبوط ہو گئی ہے میرا سوال یہ ہے کہ حضرت امام حسین کا ہم نے جہاں پس پڑھا کہ آپ پانچ بہن بھائی تھے چار بہن بھائی تھے دو بہن اور دو بھائی جن میں صرف ہمیں حضرت سیدہ زینب کا پتہ ہے تو دوسری بہن ان کی کون تھی اور دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت شاہ بن لطیف بیٹائی رحمت اللہ کی جو مثال کے وقت عمر مبارک کتنی تھی اور اس وقت جو آپ کا روزہ ہے مبارک ہے مزارہ وہ کس طرح تعمیر ہوا اور کس طرح لوگ اس جگہ پہ جانا شروع ابھی بتاتے ہیں بیٹے ہماری بیٹی نے بہت اچھ سوال پوچھے اسلام علیکم جی تارک صاحب جی اسلام علیکم غازی صاحب سوال سر میرا یہ ہے کہ حضرت عبدال کی پتائی رحمت اللہ کی تصانیف اور کتنی ہیں ناظرین کہ ہم بہت مقصر وقفہ درود پاک سنتے پڑھتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے ڈاکٹر اللہ صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا سیدنا علی وسیدتنا فاتمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسن وعلا آلہ وصحبہ وفارک وسلک اللہ صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا سیدنا علی وسیدتنا فاتمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسن وعلا آلہ وصحبہ وفارک وسلک وفارک سیدتنا فاتمہ ویلکم بیک ناظرین اکرام پہلے ہمارے جو سامین نے سوال پوچھے جی ڈاک صاحب وہ حادیہ بیٹھی میڈیکل کی جو سٹیڈرم سے پوچھا ہے کہ سید علی المرتضیٰ کی سیدہ زینب کا زیادہ ہم ذکر پاک سنتے ہیں باقی ان کی سابزادی ان کے سابزادوں کے بارے جی بہت آپ کی اولاد کثیر تھی تو ان میں سے نمائن ترین آپ کی صاحبزادیوں میں حضرت زینب کے علاوہ حضرت ام کلسوم ہیں اور آپ کے صاحبزادگان میں حضرت حسنین کے علاوہ معروف ترین حضرت امام محمد بن حنفیہ ہیں جو اپنی والدہ کی نسبت سے معروف ہیں اور اس کے علاوہ خلفاء راشدین کے نام پر آپ کے صاحبزادگان تھے اور ایک عظیم الشان صاحبزاد حضرت ابباس تھے جو علمدار جو سقائے اہل بیت اور سقائے کربلا کہلاتے ہیں اچھا جی شاہ عبدالعطی بتائیس آپ رحمت اللہ علیہ کی عمر انہیں پوچھا اور تصانیف کے بارے میں سیسٹ سال آپ کی عمر تقریباً بنتی ہے باستی سر سال اور شاہ جو رسالو آپ کی معروف تصنیف ہے جس پہ آپ بات بھی کر رہے ہیں جس کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں اور رسالہ ویسیہ جیسے نہیں وہ حضرت مخدوم محمد موین نے لکھا ان کے لئے لکھا اچھا جی ڈاکس اب مضامیر کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اس میں ایک جو رباب حضرت مرانہ رومی کا بہت پسندیدہ ہے ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت شاہ عبدالعطی بھٹائی کو تمبورہ بہت پسند تھا اچھا اور آپ نے تمبورہ بطور خاص بنوایا اور وہ ہی آپ کے فقیر آج تک بچاتے ہیں بلکہ وہ پہلا جو آپ نے بنوایا تھا وہ آپ کی درگاہ ہے مقدسہ پر محفوظ ہے اور جب عرص کا آغاز ہوتا ہے تو تبرکن اسی سے آغاز کیا جاتا ہے پیالے بھی ابھی تک باقی ہیں پیالے بھی باقی ہیں لکڑی کا بھی اور پتھر کا بھی جیسے بابا صاحب فرید الدین گنجے شکر کے باقی ہیں بلکہ حضور وہاں تو بہت ضروری ہے جانا پیالے لے کے ان میں ہم چلے پانی پیئے اور اسی طرح حضرت خاجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کوٹ مٹھن آپ کو بھی سما سے اور مضامیر سے بہت شغف تھا اور عجیب ہے کہ یہ تینوں شاعر بھی ہیں مقامی عشقیہ داستانوں اور خصوصا خواتین کے مرتبے کی دکھائی دیتی ہے حضرت بھٹائی کے ہاں بے این ہی وہی کیفیت ہمیں حضرت خاجہ غلام فرید کی کافیوں میں دکھائی دیتی ہے نیا صاحب نے فعایا نا کہ فیض قدمی جاگل چپاندہ دوہاں تیراندہ سنجا سبان اللہ ایک کو تیرے سمبالی ہیرے یا کھیڑے یا رانجا جی بالکل ایسا ہی ہے تو وہ خواتین کے کردار جو انہوں نے تنولی صاحب نے بلکل بجاہ فرمایا کہ بہت ہی مردانگی ہے ان میں اور وہ جوامردی کا اور فتوت کا استعارہ بن کے آئے اور خواتین کی عظمت کا بہت بڑا استعارہ ہیں وہ حضرت خاجہ غلام فرید کے ہاں بھی ہیں حضرت خاجہ غلام فرید نے تو نام لے کر بتایا کہ میں نے سسی کو خواب میں دیکھا میں نے مومل کو خواب میں دیکھا ساری وہ خواتین جو کلاسیکی رومانوی داستانوں کی ہیروین ہیں ان کو آپ نے خواب میں دیکھا بلکل آپ کے ملفوزات میں موجود ہے نالج میں اضافہ ہے مجھے اس پر کوئی شرم بھی نہیں نہیں آپ کی بڑائی ہے صوفیوں نے ان تمام خواتین کے سامنے ہمیشہ بہت عزت احترام سے سرخم کیا ہے مجدد چشتی حضرت خاجہ فخر الدین فخر جہاں فرمایا کرتے تھے کہ میں جب پاک پتن حاضر ہوا دہلی سے تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ قریب ہی جھنگ میں ہیر کا مزار ہے مائی کا ورنہ میں وہاں حاضر ہوتا اور اس علاقے کا جو آدمی پوچھتا جاتا تھا وہاں آپ اس سے پوچھتے تھے کہ آپ سے مائی ہیر کا مزار کتنا دور ہے چنانچہ اس کے نتیجے میں حضرات مہاروی حضرات تونسوی سیال شریف کی خان کا اور آپ کے سارے خلفاء حضرت مائی ہیر کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں حضرت شاہ عبداللتی بھٹائی کا اور تمام صوفیاء سندھ کا اور شعراء سندھ کا یہ کمال ہے کہ بہت بڑی طبقاتی ایک کشم کش سندھ میں رہی یا جاگیردار ہیں اور یا بچارے بہت ہی پسماندہ طبقے کے پیشہور افراد ہیں جو دو وقت کی روٹی کے محتاج تھے اور سماج میں کوئی بہت بڑی عظیم ان کی حیثیت کوئی نہیں تھی تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں ان مشایخ نے اور ان شعراء نے ہمیشہ اس پسے ہوئے طبقے کا ساتھ دیا تو حضرت شعبداللطیب بٹائی ہمیشہ ہاریوں سے کسانوں سے اور مچھیروں سے بہت زیادہ آتے جاتے رہے ملتے رہے ان سے آپ کے کلام میں ملیر کا نام حضور اتنی محبت سے آتا ہے اور اتنی کسرت سے آتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ملیر کا اتنا ذکر ہے شاجو رسالو میں جس طرح دیوان حضرت جلال الدین رومی میں تبریز کا ذکر ہے اور آپ نے بین ہی وہی ناتیہ غزل چنی جس کا مجھے ذکر کرنا تھا ایک تو آپ کی جو کشفی معاملات کشفی معاملات بڑے گھر بڑوں گے بیڈاق صاحب آپ کی ذرا نوازی ہے نہیں نہیں آپ کا کرم ہے یہ غیش صاحب بالکل جس طرح مرکس صاحب ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ جو سفر ہے حقیقت تک پہنچنے کا اور روحانی اقدار کا اور سماجی مسائل حضرت بٹائی نے دونوں کو باہن ملا کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا تو جب مجاز حقیقت کا ذکر ہو رہا تھا تو مجھے صحف الملوک کا ایک شیر بار بار ذہن میں آرہا تھا جازت میں ضرور پڑھنا چاہوں گا میاں صاحب فرماتے ہیں کہ رات دن وچ عبادت ریا الشہزادہ کھلوتا عشق مجازوں ہویا حقیقی ہر میلوں دل توتا سبحان اللہ سبحان یہ سفر ہے مجاز حقیقی سبحان اللہ سبحان فلاصل مجاز ایک بٹی ہے جب آپ اس میں ڈال دیتے ہیں اپنے قلب کو اور پھر وہ حقیقت کا اہل ہو جاتا ہے تو میاں صاحب یہ فرما رہے ہیں اچھا اب یہ جو بٹائی کے یہاں میں نظر آتا ہے یہی چیز ہے کہ آپ کس طرح سے مجاز سے گزر کے حقیقت پہ جاتے ہیں ان کے پھر شیخ یاس کے ایک دو اشار میں پڑھنا چاہوں گا وہ حرماتے ہیں کہ گڑا ٹوٹا تو یہ آواز آئی گڑا ٹوٹا تو یہ آواز آئی نہیں دونوں میں اب کوئی جدائی سبحان اللہ سبحان شکست جسم خاکی سے پیدا رباب روح کی نغمہ سرائی سبحان اللہ سبحان وسال قربت یار پہ قربا سواب زہد و رسم پارسائی سبحان اللہ سبحان یعنی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھا گڑا ہے جس کو ہم پال پال کے اکھتے ہیں اور ساری زندگی سے پیدا کر دیتے ہیں جب یہ ٹوٹتا ہے اس سے جو آواز بلند ہوتی ہے وہ فیل اصل روح کا نغمہ ہے وہ رباب روح کی صدا ہے سبحان اللہ سبحان آپ کو حقیقت کے قرب میں لے جاتا ہے اچھا اب جب آپ سماجی مسائل کو دیکھتے ہیں تو اب اپنی کتاب میں اسی رسالو میں لکھتے ہیں حضرت بیٹائی کہ جو سندھ ہے یہ کشتی ہے اور جو زمانے کے حالات ہیں یہ سمندر ہے اور سندھ کے بڑے لوگ اس کے ملاہ ہیں ملاہو ہوشیار رہنا کہیں یہ کشتی ڈوب نہ جائے کیا بات ہے اس میں چور نہ آجائیں اس میں لٹیرے نہ آجائیں کیسے حکمت ہے کیسے حکمت ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ملاہوں کا بہت ذکر انہوں نے کیا کشتی کا بھی بہت ذکر کرتے ہیں بہت ذکر کرتے ہیں تو اب یہ جو ایک شعور ہے یعنی انہوں نے جہاں اخلاقی اقدار کو اور عورت کی مقام و منصب اور عظمت اور تقدس مابی اور پاکیزگی اور رفعت کو بیان کیا جہاں روحانیت کے معاملات کو بیان کیا وہاں سماجی مسائل کو بھی ہائی لائٹ کیا اچھا اہل علم کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کے اثرات بھی ہیں درائے سندھ کے اثرات ہیں بسط ہے طبیعتوں میں مزاجوں میں یہ بھی کمال ہے تو یہ جو ہے ایک مقام اور منصب ہے حضرت بیٹائی کا کہ انہوں نے لوکل زبان کے اندر ان تمام مشکل ترین معاملات کو ان تمام مشکل ترین منظروں کو روحانیت کی منزلوں کو ارتقاء کی منزلوں کو ایسے حسین انداز سے بیان کر دیا اس میں تاریخ بھی آگئی سفر کے مراحل بھی آگئے اس پہ استقامت کا جذبہ بھی آگیا اور ایک جو سماجی شہور ہے اس کی بیداری بھی آگئی یہ جو اچھا آٹھ بڑی خواتین ہیں جن کا ذکر میں ملتا ہے اس لئے آٹھ شہزادیوں کا شاعر بھی آپ کو کہا جاتا ہے تو آٹھ ملکاؤں کا شاعر بھی ملکاؤں کا شاعر آٹھ پوئٹ آف ایٹ کوئنز اچھا اس کے پیچھے ہر ایک کے پیچھے کہانی ہے ایک تاریخ ہے وہ پوری تاریخ ہے اس تاریخ سے وہ استیارہ لیتے ہوئے اس کو میٹافوریقلی استعمال کرتے ہوئے وہ جو حقیقت ہے اس کو بیان کرتے ہیں جی شاہ صاحب کی طرف جاتے ہیں جی جی ہاشمی صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں پھر وہی انقلاب بپا کر دیا جی اور آج تک ان اثرات سے نکل نہیں سکتے اللہ کے فلسے لوگ اور یہ اثرات ہیں جو سندھ کی سرزمین میں ابھی بھی کالہ اور کالہ رسول کی جو صدائے بلند ہو رہی ہیں اور یہ ختم نہیں ہو سکتی جی طرح مرضی آپ مندروں میں جانا شروع کر دیں فلان جگہ جانا شروع کر دیں یہ دین کو مٹا نہیں سکتا کوئی اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ جو تعلیم ہے یا یہ جو پیغام محبت ہے اگر ہم ذرا گہری نظر سے دیکھیں یا سرسری نظر سے بھی دیکھیں تو مسلم شریف کی ایک حدیث میرے ذہن میں اس وقت آ رہی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ اپنے شاگردوں سے فرمایا فرمایا کہ میں گویا آج بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں تو آپ کے شاگردوں نے ارد کیا کہ ہم آپ کی بات سمجھیں کہنا کیا چاہتے ہیں فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر مسجد نبوی پہ تشریف فرما ہے اور گویا آپ کے دار شریف میں جو ہے مسواق شریف ہے اور آپ کی بانچیں جو ہیں وہ کھلی ہوئی ہیں اور میں آپ کے چہرہ انور کو ابھی بھی ایسے ہی دیکھ رہا ہوں جیسے بلکل آپ ممبر پہ تشریف فرما ہے اس حدیث کے اوپر ہمارے محدثین نے فرمایا کہ یہ حضرت اینت رضی اللہ تعالی انہوں نے گویا تصور مرشد کا اصل ہمیں عطا فرما دیا اب وہ جو عشق مجادی اور عشق حقیقی کی بات نظامی صاحب بڑے خوبصورت اور بڑے شاندار اور جامع انداز میں بیان کر رہے تھے اور بڑے پہلو بچا کے ہاں یہ تو یہ تو خیر خوبصورتی ہے گفتگو کی تو اس میں میں دیکھتا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اقرام علیہم و رضوان جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی محبت کرتے ہیں اور وہی محبت چلی آ رہی ہے وہ جو محبت رسول کا پیغام ہے وہ محبت سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے یہ وہ علم نہیں جو سفینوں کے ذریعہ آئے یہ وہ علم ہے جو سینوں سے سینوں میں منتقل ہوتا ہے نہ زباں کو خبر ہوتی ہے نہ کانوں کو خبر ہوتی ہے شیف سنائیں تو اس علم محبت یہ وہ علم نہیں جو سفینوں سے آتا ہے یہ وہ علم ہے جو سینوں سے سینوں میں منتقل ہوتا ہے نہ زباں کو خبر ہوتی ہے نہ کانوں کو خبر ہوتی ہے تیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے سبحان اللہ کیا بات ہے آپ کی تو یہی وہ بحبت کا پیغام ہے ابو علی قلندر کا وہ شیر مجھے ذہن میں آ رہا تھا کہ عشق مجازی کے حوالے تھے کہ آپ کہتے ہیں کہ منم محوے جمال او منم محوے جمال او نمی دانم کجا رفتم میں نہیں جانتا کہ میں کہاں چلا جا رہا ہوں بس اس کے جمال میں غرق ہوں شدم وسال از غرق او نمی دانم کجا رفتم کہ میں اس کے وسال کی محبت میں غرق ہوں ملنا ہے مجھے اس سے جسے دیکھا نہیں جسے دیکھا نہیں اس سے ملنے کی طلب جسے آنکھ لے یہ ایک انسانی نفسیاتی ایک بنیادی حصول ہے کہ جب تک آنکھ دیکھیں نہ وہ کسی سے عشق کیسے گرے اسی لئے ہمارے سوفیہ نے عشق مجازی کی طرف لے کر آئے کہ جو مجاز ہے جب یہ یعنی کہ قلم قدرت کا اتنا عظیم الشان شاکار ہے تو وہ قلم والا کتنا عظیم الشان ہوگا جب یہ اتنا جمیل ہے تو وہ کتنا خوبصورت ہے عاشمی صاحب بہت شکریہ جی کبھی ہے حقیقت ہے منتظر نظرالی باس مجاز میں سانے کی طرح اچھا جی توہید الہی پر بڑا زور دیا بہت زور دیا بار بار کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بادولہ شریف اس پر ڈٹے ہوئے ہیں جی 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 اچھا جی وسال کے بارے میں کوئی ایک آت بات کیونکہ آج ایک بہت بڑے آدمی کا ذکر آپ سے سننا ہے جی ضرور آپ پر ایک خاص کیفیت تاریح ہو گئی تھی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت شاہ عبداللتی بھٹائی پر اپنے وسال سے چند دن پہلے نسبت حسینی غالب آگئی تھی آپ نے سیاہ لباس پہنا اور اپنے حجرے میں چلے گئے اور درویشوں اور فقیروں سے کہا کہ سما کریں اسی حالت میں درویشوں نے کچھ گھنٹوں کے بعد جب آپ کا حجرہ کھولا کچھ تکانے خنجرے آپ وصال فرما چکا غم زندگی کا حسرت سبب اور کیا بتاؤں گا میری حمتوں کی پستی میرے شوق کی بلندی سبحان اللہ مشکے سخن جاری چکی کی مشکت بھی ترفت تماشا ہے حسرت کی طبیعت آج ان کی سالگرہ مولانا حسرت مہانی کو سلام ہے حضور سلام ہے اتنے بڑے کردار کے آدمی بوزری مزار بلکل دھلے ہوئے ایسا ہی ہے علم اور زہد اور تقوی اور جو ان کی کمیٹمنٹ ہے سادگی ملت سے اور سادگی اور رزق حلال اوے ہوئے 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 اور قصب حلال قصب حلال جیہاں اور کیا کمال کے اشارہ کوئی خرید نہیں سکا جیہاں کو ہم یاد کر رہے ہیں اور دونوں سلسلہ قادریہ سے وابستہ ہیں سبحان اللہ اور دونوں کا کلام اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے دائر میں آپ نے فائد ہے غوث العظم کے بارے بھی جی آپ کے ذہن میں ہے یا استغاثہ ہے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں کیا ابھی اگزیک شیر ذہن میں نہیں آرہا لیکن استغاثہ ہے حضور غوث پاک کی بارگاہ حضرت غوث عظم کی جتنی جتنے مناقب اپنے اہد میں حضرت محانی نے لکھے ہیں کوئی مثال اس کی نہیں ملتی اور بے سرو سامانی کے باوصف بغداد شریف اہلیہ کے ساتھ حاضر ہوتے رہے اور حجاز مقدس حاضر ہوتے رہے اور بہانے تلاش کرتے تھے جانے کے یعنی واپس آتے تھے دوبارہ جانے کے لیے عاشقوں کا تو اتنا بڑا عاشق ہے رسول سبحان اللہ کیا بات ہماری تاریخ کا وہ آدمی ہے جساں محمد علی جوہر وغیرہ سب جن پہ ناز کرتے ہوں ان کا جب نام آتا ہے تو ہمیں ایک تفاقر محسوس ہوتا ہے ہم نے ایسے لوگ پیدا کی ہے حضرت عبدالسلام نیازی بھی ایسی ایک شخصیت ہے مولا عبدالسلام نیازی رامت اللہ عبدالسلام نیازی رامت اللہ کیسے کیسے لوگ ہم نے پیدا کیے کوئی شک نہیں بتا ہی نہیں لوگوں کو آج کے یہ کتنے بڑے لوگ تھے جی بلا شوائی جی حسد محانی کا ذکر ہو رہا ہے تو تحریک پاکستان میں جو حسد محانی کا گردار ہے شاید یہ واحد آدمی تھے جو قائد عظم کے ساتھ برسل مجلس اختلاف کرتے تھے اور قائد عظم اور قائد عظم مسکرات ان کی اختلاف کو اکوموڈیٹ کرتے تھے ان کی رائے کو اہمیت دیتے تھے اور جو ایک عام کلاس ہے عام طبقہ ہے اس کے حقیقی معنی میں مسلم لیگ کی لیڈرشپ کے اندر ایک نمائندہ تھے ایسا ہی یعنی سیاست کے اندر فقر کا نمونہ حسد محانی کی شخصیت ایک جلسے میں بار بار گفتگو کرنا چاہ رہے تھے تو حضرت شیخ ضیاء الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کی نظر پڑی تو آپ نے فرمایا مولانا کو موقع دیجئے حسرت نہ رہ جائے ہائے 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 سوال اللہ سوال اللہ وا 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 حسد محانی رحمت اللہ وہ جی وائسرہ ہند آیا ساتھ اپنے لاو لشکر کے تو انہوں نے آ کے جب دروازے پہ دستک دی تو ماہی صاحبہ نے کہا کہ وہ تو نل پہ پانی بھر رہے ہیں تو لوگ دوڑ کے گئے انہوں نے کہا جلدی پولیس والوں نے ہٹو بچو نل سے پانی ان کو جلدی لے یہ صاحبہ کرداری ایسا جرت حمت اور استقامت دکھا سکتا ہے اور کیسے تقریف انہوں نے برداشت کی دیکھیں فرس کلاس کا ٹکٹ ملتا تھا ٹرین کا پیسے واپس اسمبلی میں بلکل سی کلاس کا ٹکٹ ایسا یہ اور یہاں آکے کسی ریسٹ نہ اس میں نہیں ٹھہرنا اسمبلی کا وہ جو ہے یا مسجد یا وہ جو حلوائی دوست تھا باکی لواری کے اندر اس کی دکان کے پھٹے بھی سوئے ہوئے ایسا ہی تھا بلکل اور کپڑے کوئی بیگ نہیں ہے پاسک وہ کپڑے میں باندھی ہوئی ایک گٹری جو ہے اور انہوں نے کہا مولا تانگے پہ چلے جائیں پجاب اسمبلی باٹی اندر دون باٹی سے کہہے ہیں نہیں میاں یہ چار قدم میں پیدل چلے جاؤں کیا فرق پستا ہے اسمبلی سبحان اللہ ہوئے 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 اور آج اسمبلی کے ممبران کے وہ دیکھیں آپ گروفر جو ان کو ملتا وہاں اعلیٰ قسم کا کھانا جو ہے آپ بیس روپے میں کھا سکتے ہیں اسمبلی اس لئے آج کی اثرت مہانی ہے آپ کا بہت شکریہ وقت میرے پاس کام رہ گیا آج ہم نسخہ عرض کریں گے اپنے سامنی ناظرین کو صرف کتاب شفاہ سے دل کی تیز دھڑکن کا علاج اگر کس شخص سے دل کی دھڑکن تیز ہو تو کوئی دوسرا شخص تین بار سورہ رحمان پڑھ کر پانی پر دم کرے پانی مریض کو پلائیں یہ عمل چھے دن تک کریں اب بلو آخر درود پاک پڑھیں انشاءاللہ شفا ہوگی شاہ عبداللطیب بٹائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کی عظمت کا میار یہ نہیں کہ وہ کس قبیلہ سے تعلق رکھتا ہے بلکہ انسان کی عظمت کا میار یہ ہے کہ وہ لوگوں کے کس قدر کام آتا ہے آج کے روزنامہ نائنٹ ٹو میں حضر شاہ عبداللطیب بٹائی رحمت اللہ علیہ پر مضمون ہے بک آف دی ڈے جی سید الشہدہ امام حسین نمبر مرتب کیا ہے ملک محبوب رسول قادری صاحب نے بہت زبردست مضامین ہے ضرورت کا مطالعہ کیجئے اللہ تعریف سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری نصیب فرمائے اور پاکستان کا وہ نعرہ جو سری نگر کی وادیوں میں گونج رہا ہے وہ میرے دونوں مہمان ملکے بھی لگائیں گے سامین ناظرین زوردار پاکستان کا مطلب کیا لا علاقہ اللہ علیہ وسلم و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین و علیہ وسلم و صحبہ و فارک و سلک